اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کو لے کر جس نے کل رات فلسطینی بہول راملہ میں حملہ کر دیا بختر بنگاڑیوں میں سوار اسرائیلی سینک راملہ میں داخل ہوئے اور سندگد فلسطینی آتنگوادیوں کے گھر کو بم سے اڑا دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ زوران فلسطینیوں سے ان کے زبردست جھڑپ ہوئی کیا تھا یہ پورا معاملہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں رنبھومی میں دکھاتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ راملہ کی راملہ یعنی فلسطین سرکار کا کیم جہاں سے فلسطینی سرکار کا حکم چلتا ہے لیکن بیتی رات اس راملہ میں اسرائیلی سینہ نے وہ کاربائی کی جو بہت چوکانے والی تھی اسرائیلی سینہ کی پختر بند گاڑیاں راملہ میں داخل ہوئی اور گولی باری شروع کر دی اسرائیلی سینہ کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے فلسطینی گھروں سے باہر نکل آئے اور روڑوں نے پتھروں اور پیٹرول بم سے اسرائیلی سینہ کو پر نشانہ بنایا چشمدیدوں کے مطابق گروہ وار تڑکے اسرائیلی سینہ کا ایک بڑا کافلہ اچانک راملہ میں گھوچا اس کے بعد سیکرو کی تعداد میں فلسطینی ایک اٹھا ہو گئے راملہ فلسطین کے ویسٹ بینک کا شہر اسرائیلی سینہ کے مطابق اس کا یہ اپریشن ایک ہملاور کے گھر کو دھوست کرنے کے لیے کیا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اسرائیلی سینہ کی گاڑیاں فلسطین کی سڑکوں پر دوڑ دہی تھیں وہ بھیڑ پر گولیاں داگ رہی تھے سٹین گرینیٹ چلا رہی تھیں اور آسو گیس کے گولے فائر کر رہی تھے اساملے کے بیچ ایمولینز کے سائرن بجنے لگے وہیں اس کا راستہ سڑکوں پر ہو رہی آگزینی نے روک رکھا تھا فلسطین کے مطابق کم سے کم چھے لوگوں کو گولیاں لگی جنہیں اسپتال بھیجا گیا اسرائیلی سینہ کے مطابق راملہ میں اس کا یہ حملہ پچھلے سال نومبر میں یروشلم پر ہوئے حملے کا جواب ہے نومبر میں آتنکیوں نے یروشلم پر بم سے حملہ کیا تھا دو بموں کے دھماکے میں دو لوگوں سے موت ہوئی جس میں ایک اسرائیلی کنڈائی وقت تھا جبکہ چودہ لوگ غائل ہوئے تھے یہ بم بس ٹاپ کے قریب لگائے گئے تھے اسرائیل نے کہا کہ حملہوروں کے گھروں کو گرانا انہیں سزا دینے کے ساتھ ہی دوسروں کو سبق سکھانے کی نیتی کا حصہ ہے اسرائیلی سینہ ان فلسطینیوں کا پتہ لگاتی ہے جو اس حملے میں شامل ہے پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ علاقے میں داخل ہوتی ہے اور ان کے گھروں کو بموں سے اڑا دیتی ہے راماللہ میں پہلے بھی اسرائیلی سینہ نے ایسی کاروائی کی اسرائیل کی یہ کاروائی انتراکچی قانون کے لحاظ سے صحیح نہیں لیکن وہ اس کی پرباہ نہیں کرتے ویسٹ بینک پر ہنسا ان علاقوں کے ساتھ ہی بیتے کسکینوں میں تیز ہو گئی جہاں الگ راجی کی مانگ ہو رہی وہیں اسرائیل نے بھی اس علاقے میں کاروائی تیز کر دی ہے جہاں فلسطین اس کے ناغریکوں پر حملے کر رہے ہیں جنوری سے اب تک 158 فلسطینی مارے گئے ہیں وہیں اس دوران 20 اسرائیلی اور دو ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہیں آج تک بیورو